الحمدللہ مجھے پہلے بھی کافی دفعہ پرولم آئی ہے اور میری پرولم سال بھی ہو گئی ہے اللہ کے فضل سے اور جس کی زندگی ہے اس کو اللہ تعالی نے زندگی دے ہی دینی ہے اور جس کو موت آنی ہے اس کو موت آئی ہی جانی ہے لیکن اگر آپ اس کا علاج کریں گے تو اس کی کوئی سی مزوری سے وہ بچ جائے گا اگر آپ علاج نہیں کرتے تو ہو سکتا آپ کا برد مزور ہو جائے اس کی آنکھ ضائع ہو جائے اس کا کچھ اور چیز ضائع ہو جائے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ علاج نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ علاج کرتے ہیں تو آپ کے بعد سلوشنز آ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کا برد ٹھیک بھی ہو جائے گا یہ جی کچھ برد ہمارے رات بیمار ہو گئے تھے یہ ان کو پاکس نکل آیا تو جو ہے ان کو میں نے پھر الگ کر دیا تھا یہ آپ اس کی آئیس دیکھ رہے ہیں آئیس اس پیس کے زخم ہو گیا یہ پاکس کی وجہ سے ہوا گیا اور اپنا اس کو زیادہ پرولم تھا اس کو میں نے اس لئے الگ کر دیا برد ہیں ان کو تھوڑا کم پرولم تھی تو اس لئے میں نے ان کو نیچے رکھا ہوئے آئیس شاید اگر آپ دیکھ پائیں تو یہ دیکھیں نا اس کی ناؤس پہ جو ہے وہ آپ کو شاید فیل ہو رہا ہو اگر دیکھیں گے اگر آپ کو میں دکھا پاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس کی آنکھ پہ آپ کو شاید نظر آ رہا ہو ان کو میں نے ایلکٹ دیا تھا پانی میں نے ان کا بھی صوبہ نکالا ہے تاکہ میں ان کو جب میڈیسن ڈالوں تو پھر یہ آرام سے پانی شانی پی سکیں دانا میں نے ڈال دیا تھا ابھی ان کو جو ہے نا اس کو جو ہے آئی ڈروپ بھی ڈالیں گے اور اس کی آنکھ بھی ساف کریں گے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی آنکھ آپ نے کیسے ساف کرنی ہے کس سے ساف کرنی ہے اور جو ہے نا یہ دیکھیں ان کو بھی جو ہے نا وہ بھی پانی ڈالیں گے پانی نکال لیا تھا تاکہ میڈسن وارا پانی ڈالیں تو یہ پھر ایزی لی پانی پی لیں سارے برٹس یہاں سے نکا لیا ہے ایک ایک برٹ کو دیکھا ہے کونسا برٹ بمار ہے کونسا بیمار نہیں ہے اس علاق سے اُس کو الہعدہ ک Premiumf workers کم بیمار ہیں وہ جو بعمتل کو مندک ہوا ہے پانی میں نے انکا لیا پانی میں نے پانی مجازگی دیکھنا ہے میڈیسن میں کم مکس بھی مکس کیوں؟ اس کا طریقہ کا رہا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ سارا بھی شیئر کرتا manifold میں ان کو پانی ڈالوں کافی در ہو کی پانی یا کا لگ ہے آدھا پانی گھنڈہ میں نے پانی ایک اگر میر آپ کا وقف کی spin جب آپ نے پانی کو س возможно لیپس کرنے کاzieć کسا ہے کیا کا چیزوں کر نیے کرنے کیا سلام علیکماển کیا ہلا بھی ہلی عالی سب دوست اسے تھک نہیں ہلیں حیرتما دل ه追تے ہیں has دوستو بٹس کچھ بیمار ہو گئے تھے ان کو الادہ الادہ بھی کر لیا ہے اور ان میں پاکس نکل آیا تھا تو ان کو ٹیٹمنٹ بھی میں نے کیا ہے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو کو غمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو جو ہے نا فائدہ سی لو ابھی میں سارا ٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا چیز آپ نے کتنی ڈال لی ہیں پاکس پیجنز میں بھی ہو جاتی ہے مرگیوں میں بہت زیادہ ہے کیونکہ مرگیوں کی گنگی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اس لئے ان میں جو ہے نا اپنا گنگی کی وجہ سے مچھر آ جاتے ہیں مچھر ان کی آنکھوں پر باڈی پر کارتے ہیں تو اس وقت سے ان کے آنکھوں پر دانے بنا شروع جاتے ہیں جو دانے ہیں ان کے قوم کے اوپر اور ان کی آنکھ کے نزدیک مچھر گاڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کو دانے نگلاتے ہیں اور دانوں کی ضرورت نہیں بڑھ جاتی ہے کہ آسا سا بڑھ کھانا بھی نہ چھوڑ دیتا ہے تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں علاج ضروری ہے علاج ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ شفاہ بھی دے گا پہلے بھی الحمدلہ میں علاج کرتا رہا ہوں اور وہ مجھے فائدہ حاصل ہوگا ہے اگر آپ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ حاصل ہوگا ابھی گرمی بہت زیادہ آگئی ہے تو یہ کولر وغیرہ بھی شروع کر دی ہے کولر کے پنکھا خراب ہو گیا تھا تو انشاءاللہ یہ آج پنکھا لگ دیے گا تو پھر انشاءاللہ بٹس کو کولر بھی پروائیڈ کر دیں گے ابھی آپ میری پیل ویڈیو پوری دیکھیں گا اینڈ میں پھر آپ کو اس کا میں طریقہ بھی بتا دوں گا کہ آپ نے کونسی دوائی کتنی مقدار میں ڈالنی ہیں اور کتنی ڈالنی ہیں یہ دیکھیں گے سب پانی پی رہے ہیں کیونکہ پانی کا ان کو سڑا سا وہ انشاءاللہ تو ہے اب سب پانی پینے لگ رہے ہیں اچھا دیں آجیں اب باقی بٹس کو بھی ڈال دیتے ہیں پانی اس کو نہیں ڈالا ہوا اچھا یہ ہے بارک ایسید یہ آپ دیکھیں ہوں گے یہ ہے بارک ایسید یہ پورڈر ملتا ہے ویٹرینریٹی شاپ سے مل جاتا ہے تو یہ جو ہے ہم پانی کے اندر مکس کریں گے اور اس سے اس کی آنکھ کو ساکھ کریں گے اس کی آنکھ کو ساکھ کرنے کے بعد اس میں ہم جو ہے نا آئی ڈروپ ڈال دیں گے یا ہم کوئی پولی فیکس کریم لگا دیں یہ تاکہ اس کی جو آنکھ ہے وہ اندر سے تھوڑی بہتر رہے دانے کے وجہ سے اس کی آنکھ خراب نہ ہو ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ دانہ اگر اس کی آنکھ پر رہتا ہے اس کی آنکھ بند رہتی تو اس کی آنکھ ضائع ہو سکتی کوشش کریں گے ہم اس کی آئیس کو بچائیں تو یہ میں آپ کو بھی اس کا ٹیونٹ داتا ہوں باقی میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے میڈسن کتنی ڈالی ہے یہ آپ کی پانی میں مکس کر لیں گے اس کی بھی ایک پور بھی پولی میں پانی لے لیں آپ اس کو پانی میں مکس کر لیں پانی میں مکس کر لیں اس کو اچھی طرح پانی میں آپ نے مکس کر لیں اور روئی کے ساتھ کارٹن کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کی آئیس کو ساتھ کرنا ہے پانی پوش کر لیں تازہ لیں گرم نہ ہو جہاں ہلکا تر چھنڈا ہو جہاں جل درمی ہے سوکی ہے اچھا ہوں گے پوشش کریں گے ساتھ کریں گے اچھی طرح سے اس کے آنکھ کے زفن کو ساتھ کریں تاکہ اس کی آنکھ کھلی رہے ساتھ تو بہت براہ حال تھا لیکن ہم دلدہ اس پر کچھ بہتر ہے یہاں بلڈ بھی نگر 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 ہے آپ اس کی آنکھیں گروہ ڈالیں آپ کی زیادہ خراب ہے اس کی آنکھ امید تو نہیں ہے ٹھیک ہو لیکن اللہ سے امید کی رہ سکتی ہے یہاں ٹھیک ہو جائے یہ جی آپ کے سامنے دو صرف پڑ رہے ہیں ایک ہے ایسی لیکس صرف یہ ایسی لیکس صرف یہ انٹی بائیوٹیک ہے اور انٹی وائرس بھی شاید ہے یہ جو ہے یہ پاکس کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے اگر آپ کے برڈ کو پاکس لکھا نکل آیا ہے اگر مرگیوں کو نکل آیا ہے تو آپ ایک لیٹر میں پانچ سیسی یوز کروا سکتے ہیں ایک لیٹر میں پانچ سیسی ملائیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور برڈ کو ڈال لیں گے اور اگر آپ نے توتے رکھے ہوئے ہیں تو پھر یہ آپ ایک لیٹر میں دو سیسی یوز کریں گے اگر برڈ بہت زیادہ بیمارہ اس کو بہت زیادہ پاکس نکلا ہوئے اور اگر اس کا کم ہے تو پھر آپ ایک لیٹر میں ایک سیسی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو انسانوں کے میڈیکل سٹور سے ملے گا اسی طرح یہ لائزوویٹ صرف ہے لائزوویٹ صرف یہ بہت اچھا ملٹی ویٹامنز ہیں یہ ہم اس لئے ڈالتے ہیں کہ آکے اگر برڈ بیمار ہے تو اس کو بھوگ لگتی رہے ٹھیک ہے ملٹی ویٹامنز بھی ہے اور یہ بھوگ لگنے میں مدد دیتا ہے یہ اس لئے اس لئے ڈالتے ہیں کہ برڈ کو بھوگ نہیں لگ رہی تو اس کو بھوگ لگتی رہے اور وہ کھانا وگرہ کھاتا رہے پھر اس کے بعد یہ ہے بارک ایسیڈ یہ جو بارک ایسیڈ ہے اس سے ہم پانی میں ملا گیا یہ پورٹر ہوتا ہے یہ جانو کے میڈیکل سٹور سے ملے گا اس کو ہم پانی میں مکس کرتے ہیں پانی میں مکس کر کے اگر آنکھ بند ہو گئی ہے اس کی آپ کے مرگی کی تو اس کے سے آنکھ کھولنے کیلئے اس کو یوس کرتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ اس کے آنکھ کھولتے ہیں اور پھر اس کی آئیس میں یا تو آپ اگلاب کا ایرگ ڈال لیں یا اس کے علاوہ اس کی غلاب کا ایرگ سےarchy لائش کرنے کے بعد کوئی بھی آئیڈروپ اس کی آنکھ میں ڈال سکتے ہیں کوئی بھی آئیڈروپ جو آپ اچھا سمجھ دیں وہ اس کے آنکھ میں ڈال دیں تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ آپ کی پاکس کے لیے بہت اچھی ہیں ان تینوں کے علاوہ ایک اور چیز ہے وہ ہے تارہ میرہ کا تیل یا تارہ میرہ کے بیج تارہ میرہ کے بیج آپ لیں گے اور آپ ایک کیجی فیڈ میں سو گرام مکس کر دیں گے تارہ میرہ کے جو بیج ہے وہ آپ کو پنسار کے سٹور سے ملیں گے حکیم والی دکانوں سے ملیں گے وہ آپ نے لے لینے اور آپ نے ایک کیجی جو ہے اس میں مکس کر دینے ہیں اپنی فیڈ کے اندر اور اگر آپ کو تارہ میرہ کا آئل مل جاتا ہے تو وہ آپ آئل کے دو ڈروپ اپنے مرگی کے جن کو آئی پاکس ہوا ہوا ہے آئی پاکس ہوا ہوا ہے یا ان کو کسی بھی قسم کا پاکس ہوا ہے تو دو ڈروپ صبح دو ڈروپ شام یہ آپ ان کو پلا دیں اور لیکن تیل جو ہے وہ خالص ہونا چاہیے خالص تیل تارہ میرہ کا لیں اور وہ ان کو پلائیں تو اس سے بھی آپ کے برڈز کو شباجہ بھی ہوگی آپ نے یہ تینوں عمل ضرور کرنے ہیں یعنی کہ یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں بورک ایسٹ، لائزوویٹ سیرپ ایسی لیکٹ سیرپ پلس آپ نے تارہ میرہ کے بید یا تارہ میرہ کا آئل بھی لازمی مکس کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے جہاں پہ آپ کے برڈز پڑھے ہوئے ہیں وہاں پہ بلکل سفائی ہو گندگی نہیں ہوگی تو مچھر نہیں آئے گا اگر سوائی ہوگی تو مچھر نہیں آئے گا گندگی ہوگی تو مچھر دوبارہ آئے گا اور دوبارہ اس کو کٹے گا تو اس کا زخم زیادہ خراب ہوگا اس کے علاوہ کوشش کرنی ہے مکھیاں بھی وہاں پہ کم سے کم ہو مکھی آئے گی اس کے زخم میں بیٹھے گی وہ بار پر زخم وہ چڑے گا تو اس سے بھی اس کا زخم خراب ہوگا اور کوشش کرنی ہے برڈز میں زیادہ سے زیادہ صفائی رکھیں اور اپنا یہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے برڈ ٹھیک ہو جائیں گے الحمدللہ مجھے پہلے بھی کافی دفعہ پرولم آئی ہے اور میری پرولم سال بھی ہو گئی ہے اللہ کے فضل سے اور جس کی زندگی ہے اس کو اللہ تعالی نے زندگی دے ہی دینی ہے اور جس کو موت آنی ہے اس کو موت آئی ہی جانی ہے لیکن اگر آپ اس کا علاج کریں گے تو اس کی کوئی سی مزوری سے وہ بچ جائے گا اگر آپ علاج نہیں کرتے تو ہو سکتا آپ کا برڈ مزور ہو جائے اس کی آنکھ ضائع ہو جائے اس کا کچھ اور چیز ضائع ہو جائے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ علاج نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ علاج کرتے ہیں تو آپ کے پاس سلوشنز آ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کا برڈ ٹھیک بھی ہو جائے گا اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ